کیا کرتی بیکتے تھے یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے آپ کلپنا کیجئے کلپنا کریں گے تب آپ کی سمجھ میں آئے گا رویش کمار کے دیش کی بات کا پروگرام ایک چھوٹا سا حصہ نظر آئے گا جنہاں کلپنا کیجئے جو لوگ مارے گئے اوریہ میں کلپنا کیجئے اوریہ میں جو مارے گئے لوگ اور مندی بردیس میں جو مارے گئے لوگ ان کے بچے سسک رہے تھے ماں مری ہوئی تھی بچے سسک رہے تھے کون ان کو گوت لے گا کیا سرکار نے ایسا کوئی پروگرام بنایا کیا سرکار نے اس کے لئے کوئی چنتہ جاہر کی کیا سنبید انشیر ہے سرکار مدیہ پردیس کی سرکار یا موڈی سرکار یا موڈی کے خود کے بچے ہیں جو سمجھ سکے بچوں کی پیڑا یا موڈی کی کوئی پتنی ہیں جی اس پتنی کو چھوڑے بیٹھے ہیں پرثان منطری موڈی جی یہ بیڈیو بھلی بہن بین ہو جائے اس بات کو لے کر کے میں نے ان موڈی صاحب کی پتنی کا ذکر یہاں کر دیا ذکر کرنا اس لئے جروری ہے کہ انسان کو انسان کی حقیقت بتانا جروری ہے اور انسان کو انسان کی حقیقت اگر نہ بتائی تو پھر کیا فائدہ ہے یوٹیوب کا یوٹیوب بیڈیو ڈالنے کا کیا فائدہ ہے سچ نہ بول سکو تو کیا فائدہ ہے ناٹ کے بیڈیو ڈالنے کا مطلب کیا ہے گسہ اور اگریشن ہندوستان کا دکھانا بہت جروری ہے دوستو شاید یہ اگریشن کسی کو نہ ملے گا نہ کوئی سمجھ پائے گا اس شیش کو یا درد محسوس کیجئے ان مارے گئے لوگوں کا جو اورہی ہمیں مارے گئے مزدور یا درد محسوس کیجئے ان کی بھونک کا ان کے پیٹ کا جو بھونکے پیاسے بھلک رہے تھے وہ لوگ جہاں بچہ چلتا ہوا جارہا تھا سوشل میڈیا پر گرمی کی وجہ سے اس کے پاس چپل نہیں تھی کیا پردھان منتری موڈی جی نے لوگ ڈاؤن لگانے سے پہلے ان کے بارے میں سوچا تھا بڑے دور درشی کہے جاتے ہیں پردھان منتری موڈی جی لیکن کیا ان کے بارے میں سوچا تھا شاید نہیں سوچا ہوگا کیونکہ ان کو قرصی پیاری ہے آج نیرمنا سیتا رمن نے گھوشنا کی کہ کول مائن کول مائن جو ہیں ان کا نجی کرن ہوگا ان کا پرائیوٹائیزیشن ہوگا جبکہ یہی پارٹی جب منتری مہن سنگھ کی سرکار تھی پرائیوٹائیزیشن کے خلاف تھی اب پرائیوٹائیزیشن کرنے جا رہے ہیں ان کو نیلامی راز میں آ رہی ہیں ان کا گڑیت کیا ہے کہ راجیہ کی سرکاروں کا جو کول مائن میں حصہ ہوتا تھا اس کو بھی نبٹا دیا جائے کیونکہ 36 گڑ سے بھوپیش بھگیل جو ہے مانگ رہے ہیں بار بار حصہ اس بارے میں کسی میڈیا نے آپ کو خبر نہیں دکھائی ہوگی سچے خبر یہی ہے کہ راجیہ کی سرکاریں کول مائنس میں اپنا حصہ مانگ رہی ہیں جن کو دینے میں اسمرت ہیں پردان منتری موڈی جی کیونکہ وہ پیسہ بھیج دیا گیا ہے ان لوگوں کو جن کو بیس لاکھ کروڑ کا پیکس دے دیا گیا ہے بہت آرام سے کوئی سٹی بنانے کے لیے گزرات میں یا میٹرو سٹی بنانے کے لیے کہیں بھی دے دیا گیا ہے تو بھلا ان کے پریبارک کارپریٹ مطروں کا ہوا ہے جنہوں نے چناب جتانے میں ان کی ساہتہ کی تھی اس کے بارے میں روی کا لیاقت یا کوئی بھی ایاقت بیاقت یا آستہ کی انجنا بنجنا اور ڈنجنا جو ڈس رہی ہیں دیش کو ایسے پترکار کبھی بات نہیں کریں گے رویش کمار کے پاس یہ ریپورٹ شاید دیڑ سے پہنچے لیکن وہ بھی اپنے پروگرام میں اس بات کو اٹھائیں گے جو آج نرملا سیتا رمن کا جو فیصلہ ہے وہ واقعی میں ایک طرح سے دیش کو لوٹنے والا ہے جو پول مائنز کو ایک سیدھے سیدھے کارپریٹ کے ہاتھ میں دینے والی ہے جس سے کی راجے سرکاروں کا کبجاب پوری طرح سے ہٹ جائے لیکن یاد کیجئے جو میں نے شروع میں بولا تھا ان موتوں کو بکھرے بھی لاشوں کو جن لاشوں پر کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ چوکی دار وہ چائے والا جو بولتا تھا کہ میں گریبوں کا درد جانتا ہوں جو گریبوں کا درد جانتا تھا وہ آج بینہ درد کے کیسے رہ گیا کیوں اس نے ایک ٹویٹ نہیں کیا کیوں ان لوگوں کی موت پر افسوس نہیں جتایا کیوں ان لوگوں کے گھر تک آنے کی ببستہ نہیں کی سوال تو پوچھے جانے چاہیے نا سوال جروری ہوتے ہیں یہی سوال دیش کے لوگتر کو صدرڑ کرتے ہیں یہی سوال لوگتر کو آگے بڑھاتے ہیں یہی سوال سمیدھان کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن سمیدھان جیسے کوئی چیز بچی ہے کیا یا لوگتر جیسے کوئی چیز بچی ہے کیا یہ سوال اپنے دل سے پوچھے گا دوستو اور بھکتوں سے ہی گولنا ہوں پوچھے گا ایک بار کہ کی کیول بھارف ماتا کا نعرہ لگا دینے سے ہندو نہیں بچیں گے جو مارے ہیں وہ بھی ہندو تھے مسلمان نہیں تھے تبلغی جماعت نہیں تھی یہ آپ کا کام ہے دیش کو بچانے کا ستر سال سے دیش بچا ہوا تھا لیکن ان دس سالوں میں ایسا کیا ہوا کہ مسلمان ہندنگوادی بن گئے سوچئے دیماغ پر جوڑ ڈالیے نمشکال چہہیں دوستو